لاس لسن میں ہم نے آپ کو مائکرو سافٹ ورڈ میں بیسک سرچنگ کے آپشن کے بارے میں بتایا اور اس لسن میں ہم آپ کو مائکرو سافٹ ورڈ میں ایڈوانس طریقے سے کسی بھی ڈاکومنٹ کو سرچ کرنا سکھائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایڈوانس پر کلک کرنا ہوگا اور یہ آپ کے سامنے ڈائیلوگ باکس اپیر ہو چکا ہے جس میں آپ اکارڈنگ ٹو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ مائکرو سافٹ ورڈ میں ایک فائل کو سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ نام آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو فائل نیم اگر آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے اکارڈنگ ٹو کومنٹس آپ سرچ کر سکتے ہیں آتھر کے حساب سے سرچ کر سکتے ہیں اپلیکیشن نیم کے حساب سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ٹائٹل کے حساب سے اور ہم دوبارہ سے فائل نیم کے ہی حساب سے سرچ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ فائل نیم لکھا رہا ہے اور کنڈیشنز جو ہیں وہ انکیوڈز ہونی چاہیے اور ویلیو ہم کوئی بھی رکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر تی رکھ دیتے ہیں یعنی جس ڈاکومنٹ کو سیو کرتے وقت ہم نے تی کا یوز کیا ہوگا تو وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس سرچ کر دے گا تو ہم اسے ایڈ کر دیں سب سے پہلے اور یہ آپ کے سامنے ایڈ ہو چکی ہیں سرچ ان یہاں ہم سرچ ان کے آپشن میں ڈی ڈرائیو پہ چیک ہے پہلے جو ہم نے لاس لیسن میں ڈی ڈرائیو کو چیک کیا تھا ویسے ہی ہے اور یہاں سے ہم فائل ٹائپ بھی سٹ کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ فائل سٹ ہوئی ہیں پہلے ہی سے اب ہمیں سمپلی سرچ پر کلک کرنا ہوگا اور یہ سرچ انگ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں 55 فائلز جو ہیں وہ سرچ کی ہیں اس نے جس میں ٹی کا یوز کیا گیا ہے یہ دیکھے گا here of everything یہاں پر بھی ٹی کا یوز ہوا ہے اور data کے اندر بھی ٹی کا یوز ہوا ہے اور اسی طریقے سے جتنی بھی فائلز کو save کرتے وقت ہم نے ٹی کا استعمال کیا ہوگا وہ تمام کی تمام فائلز سرچ کر دے گا جس طرح یہ list کے اندر بھی ٹی استعمال ہوا ہے اور students فائلز اور تمام کے اندر ٹی کا یوز کیا گیا ہے اب ہم next 20 results پہ دیکھتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے next 20 results آ چکے ہیں اور تمام کی تمام files جس میں T کا use کیا ہوگا وہ تمام کی تمام open ہو جائیں گی اس طریقے سے آپ Microsoft Word میں advanced searching کے option کو سمجھ سکتے ہیں تو جب آپ اسے خود try کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گا